لاہور کے بعد اہم خبر آپ کو گاہ کرتے چلیں سرگوڈا سے جہاں یونیورسٹی اور سرگوڈا اور گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سنٹر سرگوڈا کے اشتراک سے خصوصی بچوں کے تیار کردہ دفن پار اوپر مشتمل نمائش کا انعقاد کیا گیا ایسے والے سمزید جانتے ہیں بیگ نیوز کے نمائنے منظور سلطان سے منظور گاہ کردے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس؟ جی میں موجود ہوں اس وقت گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن کی ایجوکیشن کے اندر اور یہاں پہ ہمارے سباہ گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن کے پرنسپل موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جو سپیشل بچے ہیں ان کو یہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں اور ان کی ٹیچر کے ساتھ ان کی کیا معاملات ہوتے ہیں اور کس طرح وہ ان کے بچوں کو فینڈل کرتے ہیں بات کرتے ہیں سر یہ جو ہم نے آج ایکسپیشن کیا یہ سپیشل بچوں کے ایکسپیشن ہے یہ چاروں کٹیگری کے بچے اس میں شامل ہیں ہم نے سگدہ یونیورسٹی کے تعاون سے اور سگدہ یونیورسٹی ہمارے ساتھ بارپور تعاون کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ بچے سپیشل ضرور ہیں لیکن یہ اپنی پوٹینشل کے وقت سے انرجی کے لحاظ سے کسی طریقے سے بھی سپیشل نہیں ہے بلکہ یہ سم ٹائم نارمل بچوں سے بھی آگئے ہیں گورنمنٹہ پنجاب ان بچوں کے لیے فری پریکنڈا دے رہی ہے 800 روپیہ مینہ وزیوہ دے رہی ہے یونی فارم شوز اور باقی تمام طرح کی جو گورنمنٹ کے ایفرٹس کر رہی ہیں تاکہ یہ بچے معاشرے کے اندر ایک بارپور رول ادا کر سکیں اور یہاں آنے کا مقصد بھی ان بچوں کی جاب پلیسمنٹ تھی یہ بچے جب ہمارے سکولوں سے نکل جائیں گریجیوٹ ہو جائیں تو وہاں جا کر یہ معاشرے میں جاب لیسن آؤ بلکہ یہ اپنا رول ادا کریں ملک کی ترقی قوم کی ترقی کے لیے تو تاکہ یہ ایک ملک اور قوم کے لیے بینیفٹ ثابت ہو بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں تنگ کرتے بچوں نے کوئی ایسا کی پیسے سنزید کر لیتے ہیں نہیں وہ ان کے بیہیورس ریلیٹر چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس سپیس سیپس ہوتی ہیں اس کے پاس سپیس سیپس ہوتی ہیں ہماری ٹریننگ اسی طرح کی جاتی ہے کہ ہم نے ان بچوں کو ڈیل کرنے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے گورمنٹ سپیشل ایڈوکیشن کی ایک ٹیچر ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح بچوں کو سٹڈی کرواتی ہیں کس طرح انہیں سکھاتی ہیں اور کس طرح انہیں پتا چلتا ہے کہ کون سا بچہ کیا سیکھ سکتا ہے اسلام علیکم میں گورمنٹ سپیشل ایڈوکیشن سینٹر کی طرف سے ہوں اور یہ بچے بے شک یہ سن نہیں سکتے یہ سماد سے محروم ہیں لیکن یہ ذہنی طور میں بہت شار بچے ہیں ہم ان کو سائن لینگوز سے پڑھاتے ہیں اشاروں کی زبان میں پڑھاتے ہیں ہم ان بچوں کی سائیکی کو سمجھتے ہیں ہم ان بچوں کے پوٹینشل کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ کس حد تک کس طرح کا ہنر سیکھ سکتا ہے ہر بچے کا الگ انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہم اس حساب سے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھاتے ہیں اور یہ آج اس ایگزیبیشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ یونیورسٹی میں یہ اویرنس پیدا کی جائے یہ طالب علموں میں یہ اویرنس پیدا کی جائے کہ یہ بچے معاشرے کا فار شہری بن سکتے ہیں ان کو کوئی بدعا یا کوئی ماں باپ کی سزا یا گناہوں کی سزا سمجھ کر ان کو چھوڑ نہ دیا جائے بلکہ ان کو ہنر سکھا کر معاشرے کا فار شہری بنایا جائے آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ سپیشل بچوں کا سوچر کیا دیکھتی ہیں میں ان بچوں کو ماشاءاللہ بہت آگے دیکھتی ہوں میں جب سکول میں آئی تھی یہ بچے کیجی میں تھے کیجی وان میں تھے میں نے بچوں پر محنت کی ان کو پڑھایا اور ہم نے ان کا پوٹنشل دیکھا کہ یہ کتنے شوق سے پڑھتے ہیں اور ہم ان کو آگے لے کر جا رہے ہیں ماشاءاللہ سیونتھ کلاس تک ہمارے پاس بچے ہو گئے ہیں انشاءاللہ یہ میٹرک بھی کریں گے یہ انٹر بھی کریں گے اس کے بعد یہ وکیشنل کے فائن آٹس کے ڈپلوماز کریں گے اور یہ انشاءاللہ انشاءاللہ سوسائٹی میں اس یونیورسٹی میں ان کی ایلوکیشن بھی ہو آپ بتا سکتی ہیں کہ جو بچے چیزیں بناتے ہیں تو آپ اس کو مارکٹ سیل اور کچھ کی کیا ہوتی ہے ابھی اصل میں ہم لوگوں نے یہ کام پہلے جو کرتے تھے وہ سکول کی حد تک تھا اب یہ ہم نے ایک سٹیپ لیا کہ ہم اس کو یونیورسٹی تک لے کر آئے ہم سوسائٹی میں لے کر آئے ان کام کو اب ہم یہاں پر فی الحال یہ فارسین نہیں ہے کام لیکن ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آرڈر پر یہ کام بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے بچے انشاءاللہ ضرور بنائیں گے اور یہ ہی مقصد ہے کہ بچوں کو ایک تو دھونر سکھایا جائے اور پھر ان کو بزنس ٹیکٹک سکھائی جائیں تاکہ یہ آگے معاشرے میں موپس جی ہم اس وقت موجود ہیں سپیچ ٹرابیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو کس طرح سکھاتی ہیں کیسے بولنا سکھاتی ہیں یوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے ہمارے پاس کہ ہم اچھا بولتے ہیں اچھا سن سکتے ہیں لیکن ان کی زبانی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بچوں کو کس طرح اچھا بولنا اچھا سننا سکھاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا لاخلق شکر ہے کہ اس قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کے کام آسکیں اور وہ بھی ایسے لوگوں کے جو کہ ان کچھ چیزوں سے محروم ہیں انہیں نارمل زندگی گزارنے کے لیے اپنی سوسائیٹی میں فنکشنل بنانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا لاخلق شکر ہے میں بچوں کو ڈیفرنٹ پرابلمز کے ساتھ جو بچے میرے پاس آتے ہیں جیسے ہیرنگ ایمپیئرڈ ہیں ان کا ہیرنگ ایڈ کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹیکنیکز کے ساتھ اور آڈیٹری ٹریننگ ساؤنڈ لیول موکل پرڈیکشن ورڈز لیول سنٹنسز لیول پر لے کے آتی ہوں ڈیفرنٹ ٹیکنیکز کے ساتھ اور کچھ بچے جو فیزیکل ہینڈی کیپ ہوتے ہیں ڈیس آرٹک جن بچوں کو ڈرولنگ کے پرابلم ہوتے ہیں جن بچوں کو ٹانگ ٹائی یا جن بچوں کے محل فارم تیت ہوتے ہیں یا ایسے بچے جو ہکلاڈ کا شکار ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکنیکز کے ساتھ ان کو میں ٹریٹ کرتی ہوں اور جو بچے جو ڈان سنڈروم یا ڈیفرنٹ مینٹلی ایشیوز کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں ڈیفرنٹ بیہیور ٹیکنیکز کے ساتھ ان کی سپیچ جو ہے میں ڈیفرنٹ میتھرڈز اور ڈیفرنٹ ٹیکنیکز اور ایکٹیوٹیز کے ساتھ ان کو میں ٹرین کرتی ہوں اور اللہ کا لاخلہ شکر ہے ماشاءاللہ میرے انسٹیوٹ کے بچے بہت امپروو کیے ہیں اور آج ماشاءاللہ وہ بچے اس ایکزیبیشن میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں ان کو میری تو جو میں ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں انہیں اس قابل بناتی ہوں کیونکہ وہ اپنی ہول لائف میں جو ہے اپنا بول کر اپنی نیڈز پوری کریں دوسروں کے کام آسکیں بول کر جیسے وہ کہیں معاشرے میں نکلتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی پریجڈی ہوتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ایکسپریس کر کے اسے بول کے اسے فور ایکزیمپل اگر وہ ون ورڈ بول سکتے ہیں وہ سنٹینس نہیں بول سکتے ہیں تو وہ مین ورڈ جو انہیں ریکوائیڈ ہے وہ بول کے وہ اپنی نیڈ پوری کریں اور وہ کسی اور کے بھی کام آسکیں جیسے وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں ہسپیٹلز میں جاتے ہیں اپنی فیملی میں اپنے پیرنٹس اپنے بہن بھائی جب وہ خود پیرنٹس بنیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی وہ کام آسکیں وہ بچوں کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں آپ ان کا سوچن کس طرح آپ لگل آتا ہے کہ آگے چل کر وہ ملت پر پون کے لیے کیا کر سکتی ہیں وہ بچے لے مین کے لیے کامن مین کے لیے تو وہ بچے ڈسیبل ہیں لیکن وہ بچے بہت کچھ ہیں مجھے ان بچوں کے ساتھ 11 to 12 ڈس ہو چکے ہیں ان بچوں میں منٹل پٹینشلز بہت ہیں ان میں کریٹیویٹی بہت زیادہ ہے ان میں لائک ہیرنگ ایمپیرڈ بچے بہت انٹریجنٹ ہوتے ہیں وہ عام بندے کے لیے گھنگے بہ رہے ہیں لیکن ان بچوں کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ بچے کس طرح ہیں ہمارے انسیٹیوٹ میں بچے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان بچوں نے کیسی چیزیں بنائی ہیں کیسی کرییشنز ہیں وہ کیسی پینٹنگ کرتے ہیں اب ایک بچہ جس کے ہاتھ نہیں بنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لکھ نہیں سکتا وہ پڑھ نہیں سکتا ہے وہ صحیح بول نہیں سکتا نو آپ دیکھیں کہ اس بچے نے جس ٹو فنگرز ہینڈ کے ساتھ کیسی کیسی وارٹر پینٹنگ کی ہے اس بچے نے کیسی کیسی سکیچنگ کی ہے یہ بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں جس یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی ان کو مواقع فرام کرے تاکہ یہ بچے اپنی لائف انڈیپینڈنٹ ہوگے اور دوسروں کے کام آسکیں یہ بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں ان بچے میں بہت پوٹینشلز ہیں جنہیں پالش کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ بچے ترہ ترہ کے ہنر سیکھ رہے ہیں اس میں ایک ہنر یہ بھی ہے جو موسیقی کا ہے ان کے ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت میوزک ٹیچر ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سٹوڈنٹس وہ کیسے سکھاتے ہیں وہ کس طرح اس کو پک کرتے ہیں اور وہ کس طرح ان کے محنت کرتے ہیں اور ان کو کیا ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آگے چل کے بچے کیسے اس پہ ہنر کو آگے لے کے کس طرح کام کر سکتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں موسیق ٹیچر سے جی اسلام علیکم ایسا کہ ہمارے پاس وہ جو اپنا غورت میٹر نے دارہ بنایا ہوا ہے سپیشل ایڈوکیشن جس میں انہوں نے خوٹن سکیل میں موسیق ٹیچر پرسی کرتے ہیں اور اس میں جو ویڈ ویڈ پیر بچے ہوتے ہیں ویسی جسے کہتے ہیں جو اپنا قوت سماعت اور ویائی سے محبوم ہوتے ہیں ان بچوں کو میوزیک سکھاتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن سن سکتے ہیں ان بچوں کو میوزیک سکھاتے ہیں جو عربونیو سکھتے ہیں تبلہ سیکھتے ہیں وہ سنگنگ سیکھتے ہیں اور دف بجانے وغیرہ سکھتے ہیں دفلی وغیرہ سکھتے ہیں یہ سارے چیزیں بچے سیکھتے ہیں اور یہیں سے بچے بیلڈ ہو کے آنے والے وقت میں موسیشن بن جاتے ہیں اچھے اور اپنے بچوں کے روزی سے سرا بن جاتے ان کا اور اسی طرح یہاں سے سنگر بن جاتے ہیں میوزیسین بن جاتے ہیں اور اپنے بچوں ہوتے ہوتے ہیں مجھے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو سماعت سے محروم بچے ہوتے ہیں وہ исторیان کو سیکھنا چاہتے ہیں د Gimme some 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 of them وہ تو نہیں سکتے جو دیکھنے سے محروم بسارے سے محروم ہوتے ہیں وہ بچے سیکھتے ہیں بہت سن سکتے ہیں اس لیے وہ فالو کر سکتے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے سن سکتے ہیں وہ بچے ہے ہمارے پر جو اس آنتے سکتے ہیں جس ہے سنگر بننے کا شوق ہے یہ آپ کو بتا نہ سکرا ہو آپ پتا چل جائے کہ یہ بچہ سنگر بن سکتا ہے تو آپ اس کو کس طرح اپنی طرف لے کی آتے ہیں بلکل ایسی ہے یہ بچے جو ہمارے پاس ہمیں موجود بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ بی ایسی کی بچے ہیں پرابلمز ہیں بچوں میں تو یہ ایسے ہے کہ ان کو ہم نے سرچ کیا ہے ان بچوں کو ہم نے سرچ کیا ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ بچہ کر سکتا ہے یہ بچہ گا سکتا ہے اس کے اندر وہ قوالٹی ہے تو پھر ہم نے اس کو ان کو پر میند شروع کر دی جو اب ماشاءاللہ میند ہمارے رنگ لے کے ہے یہ ہمارے بچہ پرفارمس دینے کی قابل ہو اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو بچے پرفارمس دکھاتے ہیں جن بچوں کو آپ نے سکھایا ہے کیا آپ اسے ہمیں کچھ سنوا سکتے ہیں جی بلکل وہی میں ارزگار ہوں کہ جن بچوں کو ہم نے سکھایا ہے ہم آپ کو اس کی پرفارمس دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپیشل بچوں کے ترجمان پاکستان کے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان بچوں کے حوالے سے کہ ان کی ترجمانی کیسے کرتے ہیں اور ان بچوں کو لے کے یہ کیا سوچتے ہیں اور ان کا فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرے نام سمرا نمبر ہے اور میں آل پاکستان سیٹر ہوں ان کا جتنا بھی ہماری ہوتے ہیں جوالمنٹ جوب سے ہوانا ان کی شادیوں وغیرہ کرنا اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کے پاس سننر بہت ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ بچوں نے ہاں سے بنائے میں سارے آچیس تاکہ یہ بھی عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکے یہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم دف ہیں ہم سن نہیں سکتے ہم بول نہیں سکتے کیونکہ ہمارے کا پرابلم نہیں ہے ان کو یہ مایوس نہیں ہونے کیا چھوٹے سے لے کر دوسری تیسی کلاس سے لے کر ہم بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں پڑھاتے ہیں بچوں بقیدہ گورنمنٹ میں ہمیں سپورٹ کرتی ہے بقیدہ ہر چیز کا اثر بھی ہے ان کے پاس ان کو ساری فیسلیٹی گورنمنٹ دیتے ہیں اچھا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پسماندہ علاقے سے بھی کچھ بچے جو سپیشل بچے ہوتے ہیں وہ کس طرح آپ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اس میں پسماندہ علاقے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے پاس گاڑی ہے جو ہائر کرتے ہیں جہاں جہاں بھی لوگ بچے ہوتے ہیں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے جو سپیشل بچے ہیں اور ان کے لئے بہت فاصلہ پڑھ جاتا ہے ہم پوشی کرتے ہیں ان کو گھرنوں سے نکالتے ہیں ان کو سٹڈی کرواتے ہیں پاکہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکتے ہیں ان بچوں کے فیوچر کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ بچے جو سیکھ رہے ہیں ان کا فیوچر کس طرح سکیور ہے یا یہ بچے جو چیزیں جو بنا رہے ہیں ان کا کیا مقصد کیا ہے اور اگر یہ بنا بھی لیتے ہیں تو یہ مارکیٹ میں سہل ہو کس طرح ہوں گی یا ایسی کیسے ایسے کوئی پلیٹ فارمن کے لئے مویسر ہے کوئی ہے جس میں کچھ چیزیں بنا کر وہاں پہ نمائش کے لئے پیش کر سکیں یا اور اپنی چیزوں کو سیل اور کرسکر اپنا روزگار پر ہا سکیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے ہم بچوں کو بلاتے ہیں تاکہ ان کو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے جاک بچی ہوتے ہیں ان کے شادی بیار آدھے ہیں ان کو بکر بچے والدین نہیں پڑھا کے ان کو اور جب ان کو شادی ہو جاتی ان کو لکھنا بھی نہیں آتا کہ ہم نے کہا آم روٹین میں کوئی چیز سبزیں مگوانی ہو کوئی چیز مگوانی ہو تاکہ ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہمارا کام ہوتا ہے تاکہ ان بچوں کو لائیں ان کو پڑھائیں تاکہ شادی ہو اپنی ٹیم میں وہ علو پیاس جو چیز لکھنا چاہے لکھ سکیں پھر جب وہ گھر پہ خواری بیٹھے ہوتے ہیں نہیرہ سپیشر لوگ ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں کیونکہ ہم ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ اپنے گھر میں جو بھی آپ نے جو چیز بنانا چاہے ہم بچے کے اپنی خواہش ہوتی ہے ہم بچے کے اپنا ذہن ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کا ذہن جا رہا ہے جس طرح اس بچے کا ذہن جا رہا تم اسے وہی کیٹیگری اس کو شغل کرنے کی کوشی کرتے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اچھے یہ بتائیں بتائیں مجھے کہ یہ بچے جو چیزیں بنا رہے ہیں اس کے لیے کچھ ایسا پلیٹ فارم گورنمنٹ سطح پر کوئی ایسا ہے جس پر یہ بچے اپنی چیزیں بنا کر اس کو نمائش کے لیے پیش کر سکیں اب یہ اس سے کچھ نہیں ہے سوائے نمائش کے علاوہ اور کوئی اسی فیسلٹیز نہیں ملی کہ جو سپیشل بچوں سے مگر مال پر بناتے ہیں کوئی اینیون بلدان بناتے ہیں کچھ سے بناتے ہیں کہ وہ مارکر میں سیل سکھ کر سکیں جو بولنے والے حضرات ہیں وہ ہی ظاہرے مارکر میں جا سکتے ہیں سپیشل بچے تو وہ مارکر میں نہیں جا سکتے ہیں ہم گورنمنٹ سے بزارش کرتے ہیں کوئی ایسا فیسٹیبل بنائیں عام لوگ بھی آئیں اس میں تاکہ وہ ان کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ سیل ہوں جو مشکلات ان کی حال ہوئی ہیں جی آپ گورنمنٹ سے کیا کوئی کرنا چاہتے ہیں کہ ایکسٹرکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پیشل بچوں کے لیے کچھ ایسا پریٹ فارم کے لیے وہ کیا کرے جس طرح پر بچوں چاہاں گئے اپنا ان کو نمائے کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان لیبل پر جو اتنا کرنا بہت مشکل ہوئی تھا ہے ہمارک سے یہ مسئلہ ہے کہ جائے ڈسٹرک یا ڈویزنگ لیبل سپیشل بنایا جائے جس میں سپیشل لوگ کی چیزیں ہوں اور عام لوگوں کی بینٹری ہو جو بولنے والے زراعت کہ ان کو چیزیں دیکھیں کوئی متاثر ہو کوئی خرید دے تک ان کے نظام ٹھیک ہونا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈن مجود ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں ایکسیویشن میں آ کر ان کو کیسا لگا اور ان بچوں کو وہ کیسے دیکھتی ہیں ہمیں ان بچوں کو دیکھے بہت اچھا لگ ہے ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ان بچوں کو اتنا اچھا کام کرنا تھا ماشاءاللہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے بہت اچھا کام ہے ان کو دیکھے بہت خسیل جی بلکل ان کا مستقل بہت اچھا ہے جتنا بچوں کے اچھا کام کرتے ہیں ان شاءاللہ یہ بہت آگے دائیں اچھا اگر ان بچیز ساکھیں کچھ چیز ایسا بناتے ہیں تو آپ کو مارکے میں کچھ چیز کریں گے بلکل خریدیں گے اور یہاں پہ جہنا یہ جو دپارٹمنٹ ہے وہ بلکل آرٹس کے دپارٹمنٹ ہے تو یہاں پہ ایسے بہت سارے سٹوڈیمز ہوں گے جو خریدنا چاہیں گے میرے خیال سے کیونکہ یہاں پہ ان کے لئے بہت سارے چیزیں ہیں جو ان کے لئے بہت مددگار سابدت ہو سکتا اور اس سے آئیڈیاز میں مل سکتے ہیں تو کیوں نہیں خریدیں گے بہت خرید سکتے ہیں آپ ان بچوں کو کچھ ایسا کی گاڑیا کو رکھنٹ کرنا چاہیں گے کوئی نشکہ دینا چاہیں گے اور جا کوئی حکومت بالا سے ایسی بات مجھے چاہیں جو آپ تبھی سوچاؤں کے لئے یہ ایسا ہوگا یہ گیتا بہت سکتا ہے جی بلکل جو ہمارے گورمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے جو سٹوڈنٹس ان کے لئے کوئی سپیشل جو ہے نا پلیٹ فرم ہونا چاہیے جن کے لئے جن کے مدد سے وہ لوگ جو ہے نا بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آج ان کے ٹیلنٹ کو دیکھا ہے جو کی ایم بری ہپی اینڈ تو ان کے لئے پلیٹ فرم ہونا چاہیے جو کی گورمنٹ کو جو ہے نا اس کے لئے سٹپ لینا چاہیے اسلام علیکم میں نام فاتمہ خانیازی ہے اور میں انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن سے ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ دین چار سالوں میں جتنے بھی ایونس ہوئے ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت سب سے انفلینشل ایونٹ یہ ہے کہ ایک دیسیبل بچوں کی ہندرافٹڈ سکلز دکھانا جو ایک نومل ہیومن بیگ میں بھی نہیں ہوتی جو مجھ میں بھی نہیں ہوں گی اور ان کو اس لیول پہ آکے ریپریزین کرنا ریکوگنائز کرنا اور یہاں پر بچوں کا بہت خوبصورت کام ہے اس کو دیکھ کر بہت حرانگی ہوتی ہے کہ یہ بچے دیسیبل نہیں ہیں they are very very much able and we should appreciate them we should recognize them اور آج ہم نے جس لیول پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں recognize کر رہے ہیں i'm very very glad and i'm very proud of my department for conducting it جی میں موجود ہوں اس وقت یونیورسٹری سرگوتا جناب لاک آرٹ گیلری کے اندر یہاں پر گورنمنٹ ایجوگیشن کے سپیشل بچوں کے حوالے سے یہاں پر ایک ایجوگیشن کا انتمام کیا گیا جس میں بچوں نے مختلف قسم کے اپنے ہنر کا فن دکھایا جس میں آرٹ گیلری تھی پکچرز تھی اور ہینڈی کرافت تھی سلائی کڑھائی مشین اور پینٹنگز اور میوزک کے حوالے سے بچوں کو تربیت دی جاری تھی اور یہاں پہ چیئرمین اور پرسل کا کہنا تھا کہ بچے یہی بچے سپیشل بڑے ہو کے جب سیکھ جاتے ہیں تو اگر ان کو کئی جاپ نہیں ملتی تو یہ ہمارے ہی کاللیس سکول میں آ کے اپنی سی وی دے کے اس کو آگے آگے کی زندگی کا اس کو لا عمل بتایا جا سکتا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سپیشل بچوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو سنبھالنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے لیکن ہم اس کو عبادت سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں کیمرمن زاہد بٹی کے ساتھ جیئے منظور بگ نیوز سرگودہ بہت شکریہ منظور سلطان تفصیلات سے اگاہ کرنے کا